علم النور بھی دیکھیں گے کہ جہاں سے آپ دارالفتہ علیہ سنت سے شریع رہنمائی لے سکتے ہیں اور دارالفتہ علیہ سنت کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے باقاعدہ بکلٹس جادی کی جاتی ہیں ایک فتاوہ علیہ سنت کی بک آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ اس کو گھر بیٹھے منگوا بھی سکتے ہیں مکتبت المدینہ پر کال کرتے ہیں آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی میرے نام محمد حمزہ ہے میرے نام محمد فرقان ہے اسٹاں کے چوہ لیندے پہیں عبدالحبیب بھائی توارا پروگرام بہت سنے دل کو بھاندے سب تو پہل توارا بہت شکریہ ہے جو تساں لوکل بولیاں چو ساری سرائی کے گورک ہے اس وید ہے تو تساں مائنگ دے سنبتے بھی انتہا کر دیتی ہے اور دیکھانے لطریق تے بغیر نہیں رہ سکتا توارا پروگرام انٹرٹینمنٹ دے نال نال علم الدین دے بہت زریع ہے اللہ کریم تو آپ کو عباد رکھے تو آپ نے درخواستے ہیں چلے تمہا جو تمہا آپ کا بہت بہت شکریہ چلے صناب اگلی کھول دیتے ہیں مرحبا صد مرحبا ذہنی آزمائش مرحبا عبدالحبیب بھائی آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم سب گھر والے بہت شک سے دیکھتے ہیں عبدالحبیب بھائی آپ نے کہا تھا امت کے رنگ اور ذہنی آزمائش کے سنگ میں آپ بنگالی زوان بھی شامل کریں گے کیا اس بار وہ شامل کرنے والے ہیں جی جناب بالکل شامل کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ انتظار کیجئے اللہ نے چاہا تو شامل ہو جائے گی سرے جناب چلتے ہیں فتاوہ علیہ السنت کے لئے سوال ہے اسلام آباد والوں سے نکاح کے وقت دولہ یا دولن میں سے کسی سے کلمہ سننے کا کیا حکم ہے اور کیا اگر کوئی دولہ یا دولن کلمہ نہ سنا سکے تو نکاح میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں فتاوہ علیہ السنت میں اس کا جواب کیا لکھا ہوا ہے دولن میں سے کازی صاحب نے کلمہ سننا چاہا اور اسے کلمہ ہی نہ آیا تو نکاح کا کیا ہوگا جناب غور سے سنیے گا جواب بسم اللہ الرحمن نکاح کے وقت کلمہ سننا یہ شرط واجب نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ نکاح کے وقت کلمہ نہ سنا سکے کوئی نکاح درست نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے بلکہ نکاح تو نام ہے گواہوں کی موجودگی میں دو مرد یا ایک مرد دو عورتوں کی موجودگی میں عجاب قبول کر لینے سے نکاح ہو جاتا ہے یہ کوئی شرط واجب نہیں ہے بلکہ یہ ایک تو اچھی بات ہے کلمہ پڑھنا اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہ سنا سکے تو نکاح پہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا جواب درست دے دیا ہے جناب ساہے وال والوں سے سوال ہے حج اکبر کسے کہتے ہیں بتائیے فتاوہ الہ سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں لیکن مشہور قول یہ ہے کہ جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور کیونکہ وہ حج جمعہ کے دن تھا اس لئے جو بھی حج جمعہ کے دن آتا ہے یاد آکے جاتا ہے اس کو حج اکبر کا حج جناب چونکہ وہ جمعہ کے دن تھا جس دن میرے آقا نے حج کیا تو مسلمان اس حج کو جو جمعہ کے دن حج ہوتے ہیں اسے حج اکبر کہتے ہیں جواب درست دے دیا ہے مجھے سیدی آلہ حضرت کا ایک شیر حج اکبر پر یاد آ رہا تھا میں نے سوچا میں سناوں اس سے بہتر ہے کہ کسی سے سن لیتے ہیں کوئی ہے جو وہ شیر سنا دیں میرے آلہ حضرت کا جس میں حج اکبر کا لفظ آتا ہے یاد تو کسی کو یاد ہے نیچے کسی اسلامی بھائی کو یاد ہے شہواز بھائی دیکھیں حج اکبر کا لفظ آتا ہے نہیں وہاں بھی نہیں آتا نہیں جمعہ پر موقوف الطاف و کرم ان کے جو وہ مقبول کر لیں تو ہر حج حج اکبر ہے چلیں جناب اسلام آباد والوں کی طرف چلتے ہیں قربانی کے واجب ہونے کا نساب کیا ہے اور زکاة اور قربانی کے نساب میں کیا فرق ہے فتاوہ اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہوا ہے قربانی واجب کیسے ہوتی ہے اور زکاة اور قربانی کے نساب میں کیا فرق ہے ویری امپورٹن کوئسٹن بسم اللہ الرحمن زکاة ضروریات زندگی سے زیادہ مال جو ضروریات زندگی سے زیادہ مال سازو سامان دکان اور اس کی جو ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونہ سے زائد ہو اور اس کے اوپر یہ قربانی کے نساب ہے اور اس کے اوپر اس کے زائد ہو برابر ہوگا تو اس سے زائد ہو اچھا ساڑھے سات تولہ سے زیادہ ہونا چاہیے ساڑھے باون تولہ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے ساڑھے ساتھ تولے دوبارہ صحیح تریکی سے جواب دیں تائم پسے ختم ہو چکا ہے جلدی سے جواب دے دیں اس میں یہ ہے کہ ضروریات زندگی سے زیادہ ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ساڑھے ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ مال ضروریات زندگی سے زائد ہو اور یہ اس کے مال کربانی کے واجب ہونے کی شرط ہے اور اس میں مال نامی اور سال گزرنے والی شرط نہیں ہے جبکہ زکاة کے اندر مال نامی اور سال گزرنا یہ شرط ہے جناب اب یہ نساب کی تفصیل سمجھ لیں ضروریات زندگی جو زندگی کی ضروریات اس سے زیادہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سامان زمین دکان یا پیسوں کا مالک ہونا یہ کربانی کے واجب ہونے کا نساب ہے اتنا ہوگا تو کربانی واجب ہو جائے گی کربانی کے نساب میں مال نامی ہونا اور سال گزرنا شرط نہیں ہے سال کمپلیٹ ہو اور مال نامی بھی ہو یہ شرط زکاة کے نساب میں یہ دونوں چیزیں شرط ہیں تو یہ فرق بھی پتا چل گیا تھوڑا ڈفکلٹ ضرور ہے لیکن یہ بات یہ جواب ہمیں سکھا کیا رہا ہے کہ کتنی اہم بات ہے کربانی بھی ہمیں کرنی ہوتی ہے بہت سو کو زکاة بھی دینی ہوتی جب واجب ہو جائے گی تو اس کا علم بھی ہونا چاہیے تو اس کی معلومات حاصل کریں جواب درست دے دیا ہے جناب ساہی وال والوں سے سوال ہے آج سے بیس سال پہلے اگر کسی کو دس لاکھ کرز دیا تھا تو آج وہ کرز لوٹائے گا تو بیس لاکھ ہی لوٹائے گا یا آج کی ویلیو کی حساب سے رقم دے گا کیونکہ بیس سال پہلے تو دس لاکھ کی ویلیو بہت زیادہ تھی بتائیے فتاوہ اہل سنت میں اس کا کیا جواب لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیس سال پہلے جو کرز لیا تھا وہی کرز ادا کرے گا رقم کی ویلیو بڑے یا کم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اصل جو رقم لی گئی تھی جتنے روپے لیے تھے اتنے ہی اب واپس کرے گا اور اگر کرز دینے والا زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے وہ جائز نہیں زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں جتنا کرز لیا تھا اتنی ہی رقم واپس دے گا جناب درست دے دیا ہے جناب ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا آئیے ناظرین اس کو بورٹ بھی دیکھیں گے اور ایک کال بھی لے لیتے ہیں جی